اسلام علیکم سعید بھائی مجھے بھی بتائیں کہ یہ آپ نے کیا ٹیکنیک کی ہے یہ کیا چیز ہے یہ جو سراخ ہے یہاں پہ یہ کیا کیا ہوئے آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چارجر ہے اور یہ پین ہے تو اس کا جو ہے نا یہ تو آؤٹپوٹس ہے نا اس کا انپوٹ جو ہے نا وہ پینل اس کے لگایا ہوئے میں نے تستیر کی lingu stretching مل جاتا ہے یہ جوو پینل اس کے لگر پینل اس کے لگے ہیں canوانو سے اکرام فی میل جاتا اس کے لگے تو imn وقت دینے کے لگر چاہید دونوں دینے ٹھوٹے دکانوں دیکھ مل جاتا ہے اس پینل اس کے لگر پینل اس کے لگر آمےということで این ہے اس سے پینلیں یونی کے پینل یہ تو اس کے لفت اس پینلیں لگے کے لگر پینل مکٹ جب w نیتے ہوئے مجھ argued مجھر دن پیнетے جو گھنٹ یعنی اس کی م vousよو ہے اور اس کو میں نے کنیشن کیا ہے سیمپل کنیشن ہے بس اور یہ پین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اس کا آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ پلس اور منس میں جوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ آؤٹ اگر اڑھ لگ جائے تو یہ جل سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اگر یہ چیز بنوانی ہو تو بندے کو اگر خود پتا نہ ہو تو وہ کسی مستری کے پاس جا کے اس کو بیس پچاس روپے دے کے تو یہ چیز بنوانی ہو چیز بنوانی ہوگا تو بندے کو چلا جانا کتا ہے کہ کاویے کس طرح چلتا ہے ٹانگا کس طرح لگتا ہے تو یہ جو میں نے کنیشن کیا ہوا ہے یہ داریک بیٹری سے اور بیٹری کا کنیشن ہے یہاں پر آیا ہوتا ہے آپ نے ضروری کہ کنیشن ہے یہ داریک بیٹری کے پاس جانا تار لگانا پڑتا ہے اس جی لیم کے اندر آپ کو سلت کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے نا پلس اور منس تار کان پہ ہے ٹھیک ہے بھٹم یہ اسی بھٹن ہے بھٹن ہے اسے بھٹن سے اسی بھٹ پن کی وجہudd ole میں پنکا بھی چھوٹا پنکایں بھٹن کے تو product کے دق patient بارہ بڑھٹ کی تقریبا ساری چیزیں مجھے آدھے گھنٹہ گھنٹہ نکال لیتا ہے بیٹری فول ہو تو گھنٹہ نکال لیتا ہے کام ہو تو آدھے گھنٹہ نکال لیتا ہے اور اگر موٹر سیکل سٹارٹ رکھی جائے تو پھر چلتا رہے گا جس طرح شیشے پہ اور اس پہ کام چلتا ہے تو یہ سیمپل کنیشن ہے اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر بندہ کر سکتا ہے تو یہ کیبل زیادہ لائے نا موبائل والی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بڑا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں نے اس کو بس کس سے عرضی طور پر کیا ہوا ہے تو میں نے مکمل سٹنگ اسکینی بنائی ہوئی تو بس عرضی کام کے لیے بھیجن چلے جاتی یا خاص کر یہ ایسے موقعوں پر کام ہوتا ہے جب بندہ سفر پر ہو یا پھر جب وہ کسی مطلب ہے کہ پارکنگ وغیرہ میں جانے کے لیے جائے اور پیکنک وغیرہ باہر تو پھر بندے کے پاس بعض دفعہ موبائلوں میں جو ہے نا جس میں چارٹ نہیں ہوتا ہے تو پچھ موبائل اے لیے بلی بلی بوت کھا جانا ہے دوسری بات ہے کہ آج کل تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں پاور بینک پاور بینک تو آج کل آئے ہوئے ہیں لیکن پاور بینک کا مسئلہ یہ ہے کہ پاور بینک بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا یہ کہ ختم نہیں ہوتا آپ پاور بینک کو موٹر سیگل سے چارٹ کرتے جائیں اور پھر اس پاور بینک کو آپ اس حد سے استعمال کر سکتے ہیں مطلب پارکنگ وغیرہ میں آپ استعمال پر یہ دیکھیں ہیں بھئی یہ میں نے اس کو ادر سے یہ آن کیا بٹن آن کیا اچھا سگنل کے لیے یہ لائٹ لگی ہوئی اس میں ایک چھوٹی سی لائٹ یہ مطلب یویس بی کیبل کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھو جی اب یہ دیکھیں جی موبائل جو ہے نا چارج پر لگ گیا ٹھیک ہے جی یہ موبائل چارجنگ پر لگ گیا یہ اس کا یہ نکتہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آن ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ میں نے آؤٹ کر دیا ہے یہ پر میں نے تو یہ جب آپ لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لیے پاکٹ بھی بنائی ہوئی ہے موٹر سیکل میں پاکٹ میں نے بنائی ہوئی نہیں ہے پاکٹ میں نے اس لیے بنائی ہوئی تاکہ اس کو سیف رکھنے کیلئی یہ سیف رکھ سکتے ہیں اس کو آراکٹایا ہوں کشی ایسی طریقے سے جا کے بیڑھنا ہو بیڑھنا ہوا بیڑھ رکھ سکتے ہیں اب آپ اس سے بارہ وات کے کوئی بھی چیز چلا سکتے ہیں پنکھا چل جاتا ہے چوٹا موٹا اور جمبھتا ہے تو گرمی ہے ہمارے ہاں تو بجلی بھی بہت جاتی ہے تو اس لیے بارڈوالو کا وارڈوالو قدار اپنے چیزیں خادی ہیں اگر بجلی نا جایا کرتی تو ہمیں یہ چیزیں نا سیکھنا گواتی اس لئے ہم واردہ والوں کا بڑی بڑی مہربانی بڑا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ واردہ والوں کا شکریہ بھی کچھ لوگ آجی بتاتے لگن کچھ لوگ شکریہ بیدا کر لیتے ہیں یہ چیز انہوں نے ہمیں سکھائی ہے یہ ان لوگوں کے بہربانی ہے کہ یہ سوزار پلیٹا اور یہ بیٹری سسٹم آیا ہے اور پھر لوگوں نے کئی گئی طریقے سے ایک تکنالوجی آئی ہے یہ پاکستانی انکام میں بڑا تیز ہے لیکن بس سکانے والے جو ہے نا وہ ابڑا والے تھے اور انہوں نے ہمیں سکھا دیا یہ چیزیں ضرورت ایجاد کی ماہ ہے ضرورت ایجاد کی ماہ ہے اور یہ کام بہت ضروری چیز ہے یہ گھر میں ہونے چاہیے اردانے کے پاس ہونے چاہیے یہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا مل گئے اور آپ کا موٹر سیکل اس وقت پوٹوار پلاس پہ آ رہا ہے اور جناب آپ کو ملک سے باہر بھی بہت دنیا دیکھ رہی ہے